بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم کمیشن ایجنٹوں کو ان کمیشن ایجنٹوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ مالک دگڑگی بجاتا ہے تو وہ بندر کی طرح ناشتے ہیں امجد خان کا اپنے نام سنو ہوگا بہت سے لوگ امجد خان کو صرف آڈیو ویڈیو سے جانتے ہوں گے وائس نوٹ سے جانتے ہوں گے شاید ان کا پرسنلی امجد خان سے وہ آمنہ سامنا نہ ہوا ہو جمال خان کو آپ تمام لوگ جانتے ہیں عزر حسین کو تمام لوگ جانتے ہیں آج کل بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنانا اس نے شروع کر دیں ہیں کیونکہ اب ایک اور مچھلی کو جال میں پھنسانے کے چکر میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں یہ اب جہنزیب عالم کے نام کو بدنام کرنے کے سر پر پہنچ چکے ہیں وہ بات آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا پھر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کیش ورت کیونکہ سیفور ایمان خان نیازی کے اوپر جھوٹا مقدمہ ہوتا ہے فیہ سائبر کرائم سیل میں سیکیور اینیکس کا ہم نے حقیقت آپ کو بتائی لیکن کیش ورت کے نام سے سیفور ایمان خان نیازی راجہ ریاض ملک نوید سردار ریاض مامون سنم امان یہ تمام لوگ پاکستانی عوام سے لوٹ مار کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ون نیٹورک کے امیر حسین اور فامر مغل انہوں نے بھی لوٹ مار کا بازار گرم کا رکھا ہے اب اداروں کی خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے کہ راجہ ریاض کا ایک وہ وائس نوٹ اس نے کیا کہا تھا تاکہ یادہانی کے لیے پاکستانی عوام کی یاداش بہت کمزور ہوتی ہے وائس نوٹ میں چلاتا ہوں یہ سنیں ذرا راجہ ریاض اداروں کی متعلق کیا فرما رہا ہے میرے اس پولے پاجی کو صرف اتنی بات سمجھا دیں کہ یہ جتنی کمپنیاں بھی لوٹ مار کرتی ہیں اداروں کے پاس جاتے ہیں کہ پائی جی لوٹ مار کرن دی اجازت ہے کریے اسی فنکشن کریے پروگرام سٹارٹ لئیے وہ کہتے ہیں جی شعبہ شروع ہو جاؤ تو تب وہ شروع کرتے ہیں ادروائز کوئی نہیں کرتا ہے ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ راجہ ریاض کا سنا لیکن راجہ ریاض کی صلیت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے باشن دیتا ہے عوام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا کے ڈگڈگی بجاتا ہے اس راجہ ریاض کے متعلق کہ ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ لاہور میں اس کے خلاف چیک ڈیسانر کی دو مقدمات ہیں آج ہم اس کے دستاویزات بھی چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو اتنے مہان بنے ہوئے ہیں راجہ صاحب ان کی اصلیت کیا ہے لیکن بات ہم شروع کرتے ہیں ڈگڈگی کے اوپر ناشنے والے ان بندروں کی معذرت ان کمیشن ایجنٹوں کی کہ جو پاکستانی عوام کو لوٹ مار کر رہے ہیں کمپنیز کے مالکان کو بیوقوف بنا رہے ہیں عزر حسین کے متعلق ہم نے آپ کو کہا عزر حسین کے متعلق ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو مجبور خواتین ہوتی ہیں ان کی معصومیت کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے ان کو چند روپے دے کے ان کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہے یہ آج میں عزر حسین کے جو استاد ہیں میں اس استاد سے مخاطب ہوں رحمت کاکڑ سے کہ آپ حلفاً یہ بات کہیں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عزر حسین ایسے کام نہیں کر رہا تو میں عزر حسین کے متعلق پروگرام کرنا چھوڑ دوں گا لیکن رحمت کاکڑ صاحب آپ نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے اور آپ کا ایک نام ہے نیٹ ورک انڈسٹری میں مجھے امید ہے کہ آپ حلفاً سچ بات کہیں گے کہ اس کا عزر حسین کا ماضی کیا تھا عزر حسین کا حال کیا ہے عزر حسین کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ ناظرین آپ کو معلوم ہے شیخ حرشیج سے ایک سوال ہوا کہ شیخ صاحب آپ شادی کیوں نہیں کرتے تو شیخ صاحب نے کہا کہ اگر بینس کا دودھ مل جائے تو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی عزر حسین کو جو لطھ لگ چکی ہے وہ لطھ اتنی جلدی جانے والی نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین امجد خان کی میں نے بات کی تھی کہ مجھے کسی نے وائس نوڈ اس کا بیجا وہ میں وائس نوڈ بھی چلاوں گا اس میں آپ امجد خان کی لینگویج ذرا دیکھئے گا کہ یہ موصوف جو بڑے بڑے باشن یہ بھی دیتے ہیں لوگوں کے پیسوں پر عیاشی مارتے ہیں لوگوں کے پیسے کے اوپر فائیف سٹار ہوتلز میں جا کے کھانے کھاتے ہیں ڈنر کرتے ہیں ان لوگوں کی اپنی اصلیت کیا ہے یہ ہم آپ کو اہستہ اہستہ بتائیں گے جمال خان کسی سے آپ کے سامنے ہے اب جمال خان الحیات والوں کے ساتھ مل کر تو وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ بڑے دعوے سے اور بڑے وسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم جب جرنلزم کرتے ہیں تو ہمارے استادوں نے یہ بات سکھائی تھی کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو افوائیں گردش کرتی ہیں تو یہاں پہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہے یہ اب جہنزیب عالم کی کشتی میں آہستہ انہوں نے سراخ کرنا شروع کر دیا ہے جس طرح سیفر احمان خان کی کشتی بلکل بھری ہوئی تھی تو جب درمیان میں پہنچی تو ان کمیشن ایجنٹوں نے سراخ کیا اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے تو وہ تمام کشتی ملیا میٹ ہو چکی ہے اب یہی حال جہنزیب عالم کا یہ کمیشن ایجنٹ کریں گے کہ جہنزیب عالم شاید کوئی ڈیلور کر رہا ہو یا ڈیلور کرے یہ تو بات کی بات ہے لیکن یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو دگگی دیکھ کے بندر کی طرح ناکتے ہیں انہوں نے جہنزیب عالم کی کشتی میں سراخ کرنا شروع کر دیا اور اس کے آثار آپ کو آئندہ ایک سے دو ماہ کے اندر نظر آ جائیں گے ناظرین آپ کو گرین میڈیا مارکٹنگ کی بتائی تھی کہ جو سید مامون شاہ بخاری ہیں علی رضا ہیں یہ لوگوں سے کتنی بڑی بڑی انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں آپ نے سٹام پیپر آپ دیکھ لیں اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ ایسے نصرباز جو پاکستانی عوام کے رکوں پر یاشی مارتے ہیں اور ریبٹل میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سٹام دے رہے ہیں آپ ہمارے خلاف کانونی کاروائی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سٹام کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی اب یہ ایک اور سٹام آپ دیکھ لیں کہ یہ بارہ لاکھ چالیس ہزار روپے کا یہ سٹام پیپر ہے تین فروری دوزار تئیس کو ہوئی ہے اور علی رضا کا سٹام پیپر ہوا ہے محمد اسامہ احمد کے ساتھ جو فیصل آباد کے رہائشی ہیں اور ان کو کہا بھئی چھے بھئی چھے کی ایس ایم ڈی سکرین فریم دوم کے لیے زیادہ تھے زیادہ سات یوم کے اندر تیار کروا کر دی جائے گی پھر آپ ایک اور سٹام پیپر یہ ناظرین بارہ سو روپے کا یہ سٹام پیپر ہے یہ آپ دیکھنے کے علی رضا اور سید علی رضوان کازمی کے ساتھ یہ کازمی صاحب بہریہ ٹاؤن گارڈن سٹی کے رہائشی ہیں انہوں نے ایک کروڑ چوبیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ اس رکم کے عوض دس بھائی اٹھارہ کی دو ایس ایم ڈی سکرین فریق دوم کے لیے زیادہ سے زیادہ پندرہ ایوم کے اندر تیار کر کے دی جائیں گی اور یہ جو سٹام پیپر ہے ناظرین یہ اٹھائیس فیبری دو دار پیس کو ہوا ہے اور یہ اوپر ٹائم بھی لکھا ہوا ہے ایشو ڈیٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو بارہ چھے بچ کے دو منٹ کا یہ ٹائم بھی لکھا ہوا ہے اور یہ علی رضا صاحب کا ایک اور کارنامہ سامنے آ چکا ہے اب اور جو سٹام پیپر آئے ہیں سپائر لائن کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے کہ سید مامون شاہ بخاری وہ چلاتا ہے وہ کمپنی بھی چلاتا رہا ناظرین اب بات یہاں پہ آ چکی ہے سیکیورٹی ایک سین کمیشن آف پاکستان سے ہماری بات تھی تو انہوں نے کہا جی ایس ایم ڈی کا بزنس کرنے والے گرین میڈیا مارکیٹنگ غیر قانونی ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم پریس نوٹ اس حوالے سے جاری کریں گے ایک کروڑ چوبیس لاکھ روپے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہریہ ٹاؤن کے ایک رہائشی نے دیا بارہ لاکھ روپے فیصلہ بات کے رہائشی نے دیا اب یہ دو سٹم پیپر ہیں آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پر سٹم پیپر چلائے جائیں گے اور کل کے پروگرام میں ان کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں علی رضا کے سید محمون شاہ بخاری کے کچھ خواتین ہیں کچھ میل سٹاف ہیں ان کی آپ کو تصویریں ان کے نام آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ کس طرح پاکستانی عوام کو گھیر کر ان کے پیسوں پر عیشی مارتے ہیں جہاں تک بات ہے الہیات کی میں نے کمیشن ایجنٹوں کے نام لیے عزر حسین کا جمال خان کا عمجد خان کا ہوپ فریدی کا رانہ زائد کا دیگر اور بھی کئی نام ہیں یہ ان لوگوں نے اب جانزیب عالم کی کشتی میں سراخ کرنا شروع کر دیا ہے اس کے اثار آپ کو جلد نظر آئیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ